سالسا وائفر جی کی فتح میں آج ہمارے بھارتواسی کسانوں کے بارے میں آپ کو اوقت کرانا چاہتا ہوں یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو ہمیں ہر حالت میں اچارنا چاہیے پچھلے دنوں میں میں نے انبو کیا ہے کہ بہت سارے کسانوں کے جو سہیک دھندے ہیں اس میں جو آفت آئی ہے شاید ہم وہ سوچ بھی نہیں سکتے جیسے والٹی فارم ہے یہ سارا ہی عدیوگ تباہی کے کنارے پر پہنچ چکا ہے اس میں جو مشکلیں آرہی ہیں منڈی کرن کی بھی آرہی ہے جو لوگ برائلر پالتے تھے جو آنڈے بھیجتے تھے سب ہی کو جے پرابلم آ رہی ہے بہت سارے کسانوں نے ٹرکوں میں بھر کر پلے پلائے جو برائلر تھے وہ چھوڑ دیئے آنڈے نیت دن جو ہیں وہ خراب ہو رہے ہیں دودھ کی وہ حالت ہے جو لوگ ان سے بلیک مارکیٹنگ کرتے ہیں 20 روپے میں دودھ کھریتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ کیونکہ مارکیٹنگ میں جو دودھ بیک نہیں رہا اس لیے وہ مجبور ہیں اس دودھ کی سپلائی کو بند کرنے کے لیے اور وہ سارا دودھ ختم ہو رہا ہے خراب ہو رہا ہے لیکن شہروں میں جو دودھو ملتا ہے وہ اتنے ہی بھاو پر ملتا ہے لیکن گاؤں سے جو خریدہ جاتا ہے اس پر بھی کسانوں کے اوپر بہت بڑی مار پڑ رہی ہے دوسری سبجی کی بات ہے کسانوں نے بڑی مہنت کرکی بہت پیسہ لگا کر جو سبجی وہ گوئی تھی وہ سبجی آج کھیتوں میں ہی وہ جوتنے کے لیے مجبور ہو رہے ہیں برباد ہو رہی ہے سبجی اس کا بھی جو اثر ہے وہ آنے والے سامنے میں ہمیں سپسٹ اور پر دسے گا تیسری بات ہے لیبر کی اب تو جو کنک کی فسائی فسل کا کاٹنے پر آئی ہے اس کے لیے مشینیں گزرات میں پڑی ہیں جہاں اور صوبوں میں گئی ہیں کیونکہ ہر سال وہ لوگ ہمارے پنجاب میں لیٹ جو فسل ہے وہ ہوتی ہے اور ان صوبوں میں پہلے ہو جاتی ہے اس لیے وہ جو کمبائنوں والے ہیں وہاں جا کر کٹائی کرتے کرتے پنجاب میں آتے تھے لیکن اب کٹائی سر پہ ہے اس کے لیے مشینیں گزرات میں پڑی ہیں جہاں اور صوبوں میں گئی ہیں کیونکہ ہر سال وہ لوگ ہمارے پنجاب میں لیٹ جو فسل ہے وہ ہوتی ہے اور ان صوبوں میں پہلے ہو جاتی ہے اس لیے وہ جو کمبائنوں والے ہیں وہاں جا کر کٹائی کرتے کرتے پنجاب میں آتے تھے لیکن اب کٹائی سر پہ ہے گزرات پہ آنے ابھی بہت اخیائی محسوس ہو رہی ہے کیونکہ وہ سارے جو کمبائنوں والے ہیں وہاں فسے ہوئے ہیں جو جہاں بھی کمبائنوں والے ہیں جہاں پہ ان کی رپیر نہیں ہو رہی ان کے جو جو ٹھیک کرنے کے لیے جو سپیر پارس ہے وہ نہیں مر رہے تو ایسی پرابلمز جو کسانوں کو آ رہی ہے شاید ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے اس لیے سرکاروں کو خاص کر جے چاہیے کہ کسانوں کو ان پرابلمز جو آ رہے ہیں ان پرابلمز پہ دھیان دیا جائے اور کسانوں کی مشکلیں دور کی جائیں اس کے ساتھ ساتھ میں ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں کہ کسانوں نے جو پچھلے عرصے میں بہت دکھ جھیلے ہیں ان فصلوں کے لیے کیونکہ وہ بار خیتوں میں بھی نہیں تھے جا سکتے کوئی سپرے نہیں تھے کر سکتے نہ ہی مارچیر سے کوئی سپرے ملتی تھی اس کا بھی اثر ان پر پڑا ہے کچھ قدرت نے ایسا کروپ کیا ہے کہ گڑے بہت پڑے ہیں وہ گڑے جو پڑے ہیں ان سے ہماری جو فصل ہے یہ بھی بہت ساری خراب ہوئی ہے اس کا بھی جو معاوضہ ہے وہ کہ اندر سرکار کو رل کے سمچے بھارت میں کسانوں کو دینا چاہیے تاکہ کسان مڑ خود کشیوں کے راہ پہ نہ آ پڑے سو ایک کچھ ایسی پرابلمز ہیں جو شاید بہت سارے لوگ یہ نہیں جانتے وہ تو یہ جانتے ہیں کہ گاموں میں اور شہروں میں لاک اوٹ لگا ہے گاموں نے تو اس سمیں کمال کر دی ہے لنگر بھی لگائے ہیں اور اپنے گام میں کسی دوسری وقتیوں کو آنے جانے کے لیے انہوں نے سارے گام سیل کیے ہیں یہ بھی ان کا بہت بڑا ادھم ہے جو انہوں نے کر دکھایا ہے سو میری ایبینٹی ہے پنجاب سرکار سے بھی سبھی پارٹیوں سے بھی اور سمچے بھارت کے کسانوں کے لیے ہم آگے آئیں یہاں پہ ہم جو ہمارا اندھ آتا ہے جس سے ہم اپنے بندھار پڑے ہیں یہ مجھے خوشی ہے کہ پچھلے تین سالوں سے پہی ہوئی جو پڑی تھی کانک ہمارے گداموں میں وہ ساری کی ساری اب کھالی ہو رہی ہے کیونکہ سرکار اس کو لے جا کر جہاں جرورت مند ہیں ان لوگوں کو دے رہی ہے